اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے ہم آج کے کرنڈر پر نظر ڈال لیتے ہیں یہ ہے جی ٹیوز ڈی مارچ ففٹی اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو دن 3 پی ایم پر جرمن کا اکنومک سینٹیمنٹ ہے اس کے بعد یو ایس سیشن میں 5.30 پی ایم پر یو ایس کے پی پی آئی اور کور پی پی آئی نمبرز ہیں اور اس کے ساتھ ان کا نیو یارک امپائر سٹیٹ منفیکٹرنگ انڈیکس ہے اس کے علاوہ 8.15 پی ایم پر جو یورپین سنٹرل بینک کی پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی سپیک کریں گی تو یہ ہیں وہ ڈیٹا اور ایونٹ جن پر آج آپ سے نظر رکھنی ہے جو مارکیٹ پر ایم پیکٹ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم رشیہ یوکرین کی ایسیو کی بات کریں تو کل بھی یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ان کے جو میمبر جو ڈائی لاغ میں حصہ لے رہے ہیں رشیہ کے ساتھ انہوں نے کچھ پوزیٹیو یعنی کہ جو چیزیں ہیں یا پوائنٹ ہیں وہ نوٹ کیے ہیں رشیہ نینڈ کی جانب سے اور اگر ہم دیکھیں تو ڈائی لاغ کا جو نیکس راؤنڈ ہے وہ آج چوزے سے دوبارہ رزیوم ہوگا تو اس ایشو کے ریلیٹیڈ نیوزز پر آپ نے نظر رکھنی ہے اگر معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگی اگر ڈائی لاغ برقار رہتا ہے جب معاملات ورس ہوتے ہیں تو یہ چیز پھر گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم کل کی بات کریں تو کل گولڈ انڈر سیلنگ پریشر ہی رہا ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیہ یوکرین کی جو پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ تھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ایک مین فیکٹر اور بھی تھا وہ تھا یو ایس کی ٹین ایئر جیلز جنہوں نے اپنے پریویس ہائی کو بریک کر کے تقریباً پوپوائنٹ پورٹین پرسنٹ کے آس پاس کے ہائی بنائے اور فیلحال بھی گرین چل رہی ہیں اسی کے لیول کے پاس جس کی وجہ سے بھی گولڈ مزید انڈر پریشر رہا اس کے علاوہ اب اگر ہم دیکھیں تو گولڈ کے لیے جو مین ایون ٹین ایکسٹ وہ ہے ایف ایم سی جس کو کل ہم پھر ویکلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کا اچھا ایمپیکٹ ہمیں پھر نیئر ٹار میں گولڈ پر دیکھنے میں آ سکتا ہے تو چلیں جی ہم چلتے ہیں چارٹ پر تو گولڈ اگر ہم کل کی بات کریں تو کل نائنٹین ایٹی ایٹ کے آس پاس سے اوپر ہو کر انیس سو نوے کے ہائی بنانے کے بعد گولڈ ریورس ہوا اور تقریباً گولڈ نے انیس سو پچاس کے آس پاس ڈیلی کلوز دیا یعنی کہ اٹھتیس ڈالر کے لاؤس کے ساتھ کل گولڈ کلوز ہوا اور فیلحال اگر ہم دیکھیں تو نائنٹین تھرٹی ٹو کے آس پاس چل رہا ہے تو آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آج جو ہماری ریزسٹنس رہے گی جی گولڈ میں وہ رہے گی ریزسٹنس جو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں باقی آپ مجھ کو ٹیلی گرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپ ڈیٹس کے لیے دونوں کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں ریزسٹنس اور سپورٹ ڈیول بھی ڈیٹیل سے لکھی ہوتے ہیں اس لیے ڈسکرپشن آپ ضرور چیک کر لیا کریں ڈیلی ویڈیو کی تو آج جو ہمارے ریزسٹنس رہے گی وہ رہے گی نائنٹین سکسٹی ون یہ اگر بریک کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈ نائنٹین سیونٹی فور نائنٹین نائنٹین اور ٹو تھاؤزن تک جا سکتا ہے ماندر سائیڈ جو ہمارے سپورٹ رہے گی گولڈ میں وہ رہے گی انیس سو بیس اتھارہ جو کہے جو ایریا ہے یہ ہمارا سپورٹ ایریا رہے گا اس کی نیچے گولڈ نائنٹین ٹین نائنٹین ہنڈرڈ اور ایٹین سیونٹی تک جا سکتا ہے پھل حال بھی گولڈ کا ٹرینڈ کل کی طرح ابھی بھی ویک چل رہا ہے اس لیے آپ نے ٹرینڈ کے ساتھ رہے تو بہتر ہے باقی ہم اپنے لیول دیکھ لیتے ہیں جو اچھے لیول ہیں جہاں سے کچھ نہ کچھ تیس چاریس پچاس ٹپس آپ کو مل جائیں باقی دیٹیل سے لیول آپ کو بتا ہے کہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں تو آج ایک اور چیز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ریدہ تو ٹائم ملے یا نہ ملے کہ بریک آؤٹ کے ساتھ کس طرح آپ نے کروڑ لینی ہوتی ہے کس طرح بریک آؤٹ ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے فور اگزیمپل یہ ہمارا لیول ہے نائنٹین فورٹی فائی ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑ سا بورڈ کر دیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہاں سے ریجیکٹ ہوا گولڈ اور انیس سو پندرہ کے آس پاس کے لوہ بنائے جب دوبارہ گولڈ اس لیول پر آیا تو اس ریزسٹنس کو دیکھ کر اگر آپ نے سیل کیا لیکن جو کینڈل تھی وہ اس کے اوپر کلوز ہوگی نائنٹین فورٹی ایٹ کے آس پاس یعنی کہ تیس پپس کا آپ کو لاؤس ہوا اگر آپ نے بک کر لیا تو اچھی بات ہے بک کر لینے چاہیے بریک آؤٹ کے بعد دوبارہ ریٹیسٹ پر آپ زیرو زیرو میں بھی نکل سکتے تھے لیکن ریٹیسٹ کا ویٹ کیونکہ کبھی مارکیٹ میں تیزی ہوتی ہے فوران ہی مارکیٹ چلی جاتی ہے اگر تیس پپس کا ہم یہاں پر لاؤس کاؤنٹ کر لیں تو دوبارہ آپ نے اس کو ریٹیسٹ پر بائک کیا اور یہ دیکھیں اس نے آپ کو لاؤس بھی آپ کا ختم کر دیا اور آپ کو پروفٹ بھی دے دیا انٹر ڈے کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں یا اگر آپ لانگ ٹرم بھی کہیں تو وہ اور بات اسی طرح اگر ہم سیم کنڈیشن آج کی بات کریں تو یہ آپ کینڈل دیکھیں یہ کلوز ہوئی نائنٹین فورٹی ون کے آس پاس چھیک ہے جی یعنی کہ اگر جس نے انیس سو پنتالیس پر بائک کیا اس کو چالیس پیپ کا لاؤس ہوا یا اس نے بک کر لیا یا دوبارہ ریٹیسٹ پر وہ نکل گیا ریٹیسٹ پر پھر جس نے سیل کیا اس کو تو اس کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا لاؤس بھی ریکاور کر لیا اور پروفٹ بھی لے لیا کیوں کہ ہم نے یہ کلوز بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر نائنٹین فورٹی فائی بریک ہوتا ہے تو گولڈ آپ کو نیس سو بیس تک نظر آ سکتا ہے کیوں کہ یہاں یہ چیز آپ دیکھیں یعنی کہ یہ تو اب اس نے اس میں بریک آؤٹ کر دی اس لیول کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ اس نے ریٹیسٹ کیا اور دوبارہ سے پرائس آپ کو پھر اس لیول تک مل سکتی ہے تو یہ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ تو جس طرح بریک آؤٹ ہوں تو وہ آپ کا بہت کم لاؤس ہوتا ہے اس کے دریکشن میں جا کر آپ اپنے لاؤس کو بھی ریکور کر لیتے ہیں اور پروفٹ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح بریک آؤٹ کو آپ نے کیچ اپ کرنا ہوتا ہے تو اگر ہم سپورٹ لیول دیکھیں جی آج کی بات کریں تو 1921 is 20 1920 ہماری فرس سپورٹ ہے اس کے نیچے 1910 کا لیول ہے ڈیلی سپورٹ لیول ہے اس کے نیچے 1898 18 187 اور 1875 70 کی جو لیول ہیں یہ آپ کے پاس سپورٹ لیول ہیں ریزسٹنس لیول ہیں 1945 1961 1974 1988 اور 2000 یہ وہ لیول ہیں جن پر کچھ نہ کچھ پپس آپ کو انٹرڈے کے لحاظ سے مل جائیں گے ڈیلیل کے لیے آپ پھر اس میں ڈسکرپشن آپ چیک کر سکتے ہیں تو باقی یہ ہماری ریزسٹنس اور سپورٹ ہے ٹرینڈ فیلال ویک ہے اگر کچھ لیول چینج ہوئے تو وہ میں پھر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ